سحیل بن امبر جی ادھے وچ آیا ہے نہیں ادھے چنہی ہونا ہے اس چنہی دے میں انہا دا بھی انجا ہون گل لے حضرت صدیق اکبر بھی اے ہی گل فرمائی جے تھے لب جاندہ تھے انہاں نے بھی گل انجی فرمائی حضرت صدیق اکبر نے سحیل بن امبر اے میدان اے ادھے بیوچ ایک اندھے سنہ مروہ بن مسعود تھے کہ محمد الرسول اللہ لکھا مٹاؤ صدیق اکبر روی اے ہی فرما نے فرمایا کہ میں سحیل بن امبر دے بڑی ڈاٹی رائے رکھ دا سی جس دن اس نے کیا سی کہ حضورت دا لکھیا ہے نا مٹا دیو پھر جدو فتح مکہ والا دنہ حجت الودا دا موقع آیا نا پھر رسول اللہ یہ مسلمان ہوگا سحیل بن امبر بعد کہنے جدو رسول اللہ اپنی وال مبارک کو تروارے سن سحیل بن امبر کول کھڑے سن فرمایا پھر میری اکھا میں جو منظر آیا جدو کہنے جدو رسول اللہ دے بال مبارک اتر رہے سن سحیل بن امبر اور بال پکڑ کے پہلے چون کے اکھا دے لان دے سن پھر صحابہ پہ تقسیم کر دے سن کہنے لگے پھر میں شکر ادا کیتا جو میں حضرت عمر شکر ادا کیتا میں کہا ایک موقع ہو سی کہ حضورت دا نا نہیں سی یہ برداشت کر سکیا اور آج موقع ہو کہ حضورت دے وال پہلے چون دا اکھا دے لان کے تے پھر لوگیں تقسیم کرتا ہے انہیں جانا بس اے صحابہ دا موقع سی کہ جدو تک حضورت دا دشمن سی پھر خنزیر نالو بھی بیڑا سی جدو حضورت غلام بن گئے عمر بن واب مکہ صفوان جڑا بڑا کوشش کر رہے سی انہیں خبر آن دی ایک بندہ آیا مدینہ منورت ہو انہیں دسے آئے اور دسوہ یار انہیں جا کے پوچھے ہو انہیں صفوان گئے ہویا اوہ کی بڑھا ہنہیں کہا کی بڑھا ہونہ کے حضورت تھا کلمہ پڑھ لیا اور کی بڑھا ہونہ کہا اللہ Garcia یہ کی بڑھے ہیں وہ نے کہا اللہ تھی قسمی آئے گا مہنج کر دیاں گا مہنج کر دیاں گا مہنج کر دیاں گا حضورت نے فرمایا انہوں کوئی علمو اخاکو مالقرآن واتلکو لہو اسیرہو جدو نے کلمہ پڑھ لیا حضورت نے پڑھ لیا حضورت نے فرمایا صفان نے گل کیا حضرت عمیر نے صفان تے بعد جو ہے نا مسلمان فتح مکہ دے موقع تے صفان بن عبیہ بھی مسلمان ہو گئے آہ بعد جو بھی مسلمان ہو گئے کہ جدو یہ مسلمان ہو گئے نا تو حضرت عمیر نے رسول اللہ نے گل کے کی تھی قال عمیر یا رسول اللہ انی کنت جاہدنا علی اطفاء نور اللہ فلو الحمد ان حدانی فازن لی فالحق و قریشن فَعَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ فَلَعَلَّ اللَّهَ يَحْدِيهِمْ وَيَسْتَنْكِذُمْ مِنَ الْحَلَقَةِ فَازِنَ لَهُ جب تو چند دن حضرت بارگاہ وچھ رہا ہے قرآن سکھا صحابہ نے اسلام دے احکام سکھائے کہ پھر عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑی محنت کیتی اسلام میں ٹان واسطے عدد پورا ٹل لادتا اللہ کے نور کو بجانے کے لئے اب حضور اللہ نے مجھے عدائب دے دی اب مجھے اجازت دے کہ جس طرح میں محنت اسلام کے مٹانے میں کرتا تھا اس طرح جا کر مکہ میں میں اسلام پھیلانے میں محنت کروں کیوں جی ذاتی نیکی ذاتی نیکی دے مولی خادم دی آپنی ہے نا میں احساب رہا کچھ پڑھا پڑھایا گھر بیٹھا پیری مریدی جاری کرا کیوں جی اپنی معذوری دا بانا بڑھا کے اے سارا کچھ پڑھے پڑھا ہو تو میری ذات واسطے نا کسی نو دا کوئی فیدہ نہیں ہے ایک بندہ خود نیکی دا او دی ذات نو فیدہ ہے صفوان بن عمیہ مسلمان ہوئے تھے اے نہیں کہ میں جا کے جناب بیٹھ جاں ہوں گا اللہ اللہ کرانگا بس عرض کیتی حضور جو میں میں محنت کیتی نا اسلام مٹان واسطے اوڑ میں اے وی جو ہی محنت کرنگا اسلام پھیلان واسطے ذاتی نیکی دا تو میں بندے نو فیدہ ہیں آج لوگ ذاتی نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں اجتماعی نیکیوں جب ناموسے رسالت کی بات ہے تو اس پر کٹے ہو اس پر تصمیح لے کے مسیطی نبوے بڑے بڑے لوگا ناڑے نا پھٹا پا لے لوگ انہوں کہنے چھڑو تجھ پیری مریدی کرو نہ کہا مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں نہ کہا اپنے واسطے صحابہ نے تھوڑے کام کی نہ نہ صحابہ دے صحابہ دے روٹی آئی نا جدو حضور دے ظاہری ہے یاد تو بات چنگیاں چنگیاں روٹیاں آئی ہاں کپڑے آئے صحابہ ویخ کے رو پہندے سن بھائی یا اللہ اس واسطے سے اسلام دے کام نہیں کیتا تو دنیا دی صلح دینا چاہتا ہاں جدو ذاتی بات آئی تو پھر صحابہ رو پہندے سن یہ تے کہہ دے نہیں سانو منو جناب روٹ بان جاؤ ساڑھے گیت گاؤ لوگ اندرسو ساڑھے پیرے ہو جائیں ساڑھے علامہ صحابے ہو جائیں ادھر کی بات کریں